اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے تسمیع عطار ایک سوال کرتی ہے انفا نام کے مننگ بتائیے دیکھئے انفن جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور انف جو کہتے ہیں نا عربی زبان میں ناک کو کہتے ہیں تو انفا کے معنی آئیں گے کسی کی ناک پر مارنا اور انفن کی جمع آتی ہے آناف اور انوف یہ دونوں جو ہے نا یہ انفن کی جمع آتی ہے تو بچی کا یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے یعنی انفا جو ہے ہم یہ بچی کا نام لڑکی کا نام نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نام کے اندر کوئی معنویت نہیں پائی جا رہی تو آپ نے جو ہے نا یہ انفا نام کے مننگ معلوم کیے ہیں انفن کے معنی آتے ہیں ناک اور انفا کہتے ہیں کسی کی ناک پر ماننا اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں انفن ناک کو کہتے ہیں بچی کا یہ نام رکھنا بلکل بھی درست نہیں ہے اگر کسی کا نام انفا ہے تو براہ کرم اس کو تبدیل کر لے کوئی اچھا اور بمانہ نام منتخب کر لے یا پھر صحابیات یا ازواج متاہرات کے ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کر لیا جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہے دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کے ایسے نام رکھنے چاہیے کہ جن ناموں کو رکھنے کا مسلمانوں میں تعامل ہو یا ان ناموں کے اندر سے اسلامی تشخص جلگتا ہو کیونکہ اچھے ناموں کا بچے کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے اور برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے یہ بات ہمیں اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اس لئے گوگل کی معلومات پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھے یا تو کسی عالم دین سے رابت کرے یا پھر لغت کی معتبر کتابوں سے جب تک صحیح معنی معلوم نہ ہو جائے تب تک ہمیں اپنے بچوں کے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھما گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ آلم